دوستو کیا بگ بوس نے جیسے ہی ایناؤسمنٹ کی تو یہاں پر کیا انکیتہ لکھنڈے نے اب اپنے پتی وکی جین کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گھر سے باہر نکال دیا ہے آخر بگ بوس کی ایناؤسمنٹ کے بعد یہاں پر انکیتہ اب پوری طرح سے ڈر کیوں گئی ہے پوری طرح سے گھمرا کیوں گئی ہے آخر بگ بوس نے ایسی کونسی ایناؤسمنٹ کی چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آخر بگ بوس نے سبھی گھر والوں کو سزا دی تھی اور سزا کے طور پر بگ بوس نے سبھی گھر والوں کو یعنی جو دل والے کمرے میں رہتے ہیں دماغ میں رہتے ہیں ان سبھی کمروں سے بگ بوس نے سبھی گھر والوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ سب باہر ہی سوگے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بگ بوس کو اب سبھی گھر والوں کے اوپر دیا آگی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبھی گھر والے اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو دماغ والے کمرے میں رہتے ہیں یعنی جو انکیتہ رہتی ہے دماغ والے کمرے میں وہ ہمارے پاس آ جائے یہاں پر دماغ والے کمرے میں جو انکیتہ رہتی ہے اور ان کے ساتھ جو سب اس حضرت سے رہتے ہیں ان کے سامنے بگ بوس نے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی دراصل یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے انکیتہ کو یہ کہا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پتی وکی نے نیل بھٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے بے گر ہونے کے لیے پورے سیزن کے لیے نومینیٹ کر دیا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نیل بھٹ کو بچا سکتی ہو اور نیل بھٹ کو بچا کر آپ دماغ والے گھر میں جا کر اندر سو سکتی ہو اور آپ کو باہر نہیں سونا پڑے گا لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور کام یہ ہے کہ آپ کو نیل بھٹ کو بچا کر اپنے پتی وکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ کرنا ہوگا لیکن آپ بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی بگ بوس انکیتہ کے سامنے یہ اناؤسمنٹ کرتے ہیں یہ شرط رکھتے ہیں تو یہاں پر انکیتہ پوری کی پوری حیران ہو جاتی ہے اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین بھی کھس کر جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا رہتا ہے کہ کیا اب انکیتہ نیل بھٹ کو بجا کر کیا اپنے پتی ویکی کو باہر نکالے گی یا پھر نہیں آپ ہمارے کمنٹ واکس مزور لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں